ملک کے کسانوں کی تائید اور پیٹرل ایڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ پر شدید استجاج کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے منگل کو چلو راجبان پروگرام منظم کیا پولیس نے استجاجی کانگریسی خائدین اور کانگرنوں کو لپنی پار کے پاس ہی گرفتار کر لیا اس طرح کانگریس کا چلو راجبان پروگرام منع کام ہو گیا جن خائدین کو گرفتار کیا گیا ان میں حضرت ترہنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی رتنگمہ ریڈی رکھنے پارلیمنٹ ریمنٹ ریڈی اور دوسرے خابل ازی کریں ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلو لیڈر ملو بٹی وکرہ ماکاو کو اسمبلی میں پارٹی آفیس سے حراست ملے لیا گیا جبکہ وہ راجبان کے لیے روانہ ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کے جائز مطالبات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور ان کے استجاجات کو کچھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریمنٹ ریڈی نے پیٹول اور ڈھزیل کی خیمتوں میں مستوصل اضافے پر مرکزی حکومت پر شدید تنخید کی اور کہا کہ وہ عوام کی زندگی کو عجیرین بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت صرف سرمایہ دور کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے آج سارے ہندوستان میں مرکزی سرکار موجود سرکار نے جو کسانوں کے خلاف تین بیل لائے تھے اس کو بڈرو کرنے کے لیے جو کسان دلی میں دلی کے باہر لگ بھگ ساٹھ دن سے احتجاج کر رہے ہیں ان کے سپورٹ میں کانگریس پارٹی نے سارے ہندوستان میں آج راج ہون کو جا کر ممرانڈم دینے کے لیے کال دی ہے اسی کال کے بنیاد پر آج ہم لوگوں نے کمیشنر سے پرمیشن لیے انہوں نے کہا کہ لنبنی پارک میں جمع ہو کر ایک ڈیلیگیشن کو ہم ملزوری دیں گے لیکن جیسے کسی آر نے پہلے دن آٹھ تاری کو بھارت بند میں ان کے سارے منسٹر جس بل کے خلاف میں کسانوں کے سپورٹ میں مدد کرے لیکن یوں ٹرگ لیے ہمیشہ کی طرح کسی آر گرگوٹ کی جیسا رنگ بدلنے کے عادی ہیں وہ بھی گرگوٹ بن گئے انہوں نے آٹھ 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 بات کرنا چاہیے اور کسی آر سے سوال کرنا چاہیے کہ بھئی ایک مہینے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے موڈی ساپ کے پاس جاتے آتے یوٹرن کیسے لیے تمہیں اس کے خلاف احتیاج کریں گے سارے ہندوز ساپ میں ہر راج مہوں میں پرمیشن ہے لیکن یہاں پر کیونکہ گورنر بی جے پی کی ہیں چیف فینسٹر ان کے گود میں چلا گیا ہے موڈی سے ڈر کر ہم کو کانگریزیوں کو آج کی رفتار کی اس کے مذہب مت کرتے